سلام علیکم میں کنگ شریف شاہی جٹ آپ سب کا فرینڈ آج آپ کو بہت ہی اچھا ہے جس کی میرے کافی ریکویسٹ بھی آ رہی تھی کہ آپ دیکھتے ہیں پاپڑی بناتے ہیں چنہ چنہ چاڑ کے اوپر ایک پاپڑی ہوتی ہے صحیح ہے نا وہ چنہ چاڑ کے اوپر آلکٹ پکون سوپ کے اوپر بھی ڈال کے یہاں بکھایا جا رہا ہے اور آپ کالا بلا کریں اس کو کٹھی آوڑی چھولیں اس کو بھی ڈالتے ہیں مکلی قسم سے آپ کھا سکتے ہیں وہ بنا کے آپ گھ مکلی قسم سے آپ کھراب نہیں ہوتی ہے آپ نے تھیلی میں ڈالنا ہے اور اس کو رکھ لینا ہے تو بہت ہی آسان ترقیب اور اس کی ریسپی وہ میں آیا آپ شیئر کر رہا ہوں آپ بنایں دیکھیں کیا کیا میں چاہیے ہوگا میں آدھا کلو کی بنا رہا ہوں اگر آپ کو زیادہ بنانی ہے تو پھر آپ اسی کو میری ریسپی کو ڈبل کر لیا کریں صحیح ہے نا تو دیکھیں کیا چاہیے میں سب سے کہہ لیں میدہ چاہیے تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں یہ میدہ میں نے لے لیا آدھا کلو می جا ہے یہ ہے اجوین صحیح ہے ہافٹی سپون سے تھوڑی سی کام آپ نے اجوین لینی ہے صحیح ہے یہ ہے کلونجی صحیح ہے یہ کلونجی لینی ہے آپ نے ون تھری ٹی سپون صحیح یعنی کہ ون فور سے تھوڑی سی زیادہ کیونکہ اگر زیادہ ڈالیں گے تو پھر ٹیس خراب ہو جائے گا اچھا جی یہ ہے زیرہ زیروے کو ہم ہلکا سا پیس لیں گے اور پھر ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے صحیح ہے اور نمک ہے ون ٹی سپون اور ہافٹ یا پھر آپ ملانے کی دوران اپنے حساب سے چیک کرنے کے کتنا آپ کو ڈالنا ہے صحیح ہے اچھا یہ ہے اوئل اوئل ہے آپ کے تقریباً تری ٹی بل سپون اوئل بس اور ہم کو کچھ نہیں چاہیے اور ہے پانی اب اس کو کیسے گوننا ہے اور کیا کرنا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں پہلے آگیا آپ کا کلونجی اجوین نمک اوئل یہ بہت اچھی بنتی ہے یہ آپ رکھ لیں اس کو تھیلی میں بند کر کے اور تقریباً مہینے تک بھی خراب نہیں ہوگی آپ کی اچھا یہ جو زیرہ ہے اس کو پھوڑا سا پیس لیں گے دیکھیں جی یہ دیسی طریقہ ہوتا ہے بیلن لیں جو کہ بہت چیزوں میں کام آتا ہے آپ ڈوٹی بناتے ہیں بیلن سے آپ اس سے پوری بناتے ہیں آپ اس سے پراتھا بناتے ہیں اور جو مین چیزیں یہ آپ جو بھی بگڑے ہوئے ہیزبنڈ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھی چیزیں یہ ان سے پٹھائی بھی لگتی ہے بڑی اچھی صحیح ہے نا یہ آپ دیکھ لیں ایسا پتلہ استعمال کریں جب بھی کسی کی پٹھائی نگا نہیں ہو تو یہ بیلن بیتری مشہور ہے تو پوری دنیا میں اچھا تو یہ تو مزاق ہو گئی اب یہ دیکھیں اس کو ایسے پیس لینا ہے دیسی طریقے سے کوئی مشین نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی بھی چیز پیس نہیں آپ ایسے پیس لیں اس کو چاہیے کوئی بھی مسالہ ہو ایسے پیس ہیں بس یہ کوشش کریے گا کہ کہیں جس کی پٹھائی نگا نہیں اس کو ایسے نہ پیس دیے گا نہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے لئے صحیح ایسے آپ نے کرنا ہے اس کو یہ لے لیا اور یہ بھی گیا جی اس کے لئے اچھا اب اس میں پانی کتنا ڈالنا پانی میں آپ کو ریشو بتاتا ہوں دیکھیں کوئی سوڑا سوڑا وغیرہ اس پر نہیں ڈالنا ہے سوڑا نہیں ڈالیے گا یہ زیادہ پھلائی نہیں جاتی نورمر ہوتی ہے اکثر آپ نے چارٹ کے اوڑ دیکھی ہی ہوگی کڑا کڑا پاپڑی یہ وہ والی ہے صحیح پہلے ہم سب سے پہلے تو ایک کپ ڈالیں گے پانی کا یہ دیکھ لیں کپ یہ ایک کپ ہم ڈال رہے ہیں پانی کا کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میدہ جو ہوتا ہے نا کئی جگہ پہ ہلکا ہوتا ہے کئی جگہ پہ بھاری ہوتا ہے کئی جگہ پہ پانی کم اٹھاتا ہے کئی جگہ پہ زیادہ پانی اٹھاتا ہے تو اس لئے آپ پانی اپنے ہاتھ میں رکھیں صحیح ہاتھ ساف ہے میدہ ناپن ساف ہے یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے مس کر لیا اچھا ہم مس کر لیں تاکہ نمک کا دانا ختم ہو جائے اچھا جو بزار میں پاپڑی ہوتی ہے وہ تو آپ پتہ ہے ہر چیز میں بچت کٹتے ہیں اس لئے نہ وہ اس میں کلونجی ڈالتے ہیں اور نہ ہی زیرہ ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بیس بیس کلو یا پچاس پچاس کلو کی بنے گی تو پھر اس کے اندر ان کا زیرہ بھی استعمال ہو جائے اور اسی ریٹ سے بکنا ہوتا ہے تو اس لئے وہ تو صرف زیرہ اگر ڈالنے تو ڈالنے نہیں تو کچھ بھی نہیں ڈالتے خالی نمک ہوتا ہے صحیح یوں کر دیں آپ اس کو اب اس کو آپ نے مس کر لینا اس کا وہ نہیں ہے جیسے مرضی مس کریں آپ کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے اچھا نرم نہیں گنے کی یہ ٹائٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا ٹائٹ گوننا ہے ہم کو صحیح جی اب ہمارا جائے گا اس کے اندر آدھا کپ اور ڈال رہے ہیں ہم پانی کا تقریباً آدھا کپ اور ڈال دیا ہم نے پانی کا تقریباً آدھا کپ اور ڈال رہے ہیں ہم نے پانی کا چھوڑا تقریباً آدھا کپ اور ڈال رہے ہیں ہم نے پانی کا چھوڑا اچھا لی آپ کے پاس اپنا میدہ رکھنا تھوڑا سا پورا استعمال نہیں کر لینا بعد میں یہ اگر آپ کا نرم ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا تو آپ بھلکا سا اس پر چڑھا سکتی ہیں یا چڑھا سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈالا اس پر تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے خاعدہ بات کیسے ہی سکتا اور کچھ نہیں سکتوا بات کریں ہم نے ڈال دیا ہے ہاپ کپ یعنی کہ جیسے میں نے ڈیڑھ کپ بولا نا آپ ڈیڑھ کپ نہیں آپ ایک کپ اور ایک تھری کپ یعنی کہ ہاپ اندت یعنی کہ تیسرا حصہ کپ کا ڈالیے گا تو پھر آپ کو یہ بعد میں اتنا میدہ چڑھانا نہیں پڑے گا میں نے بولا دیا کہ میدے کا حساب نہیں آپ رکھ سکتی کہ پروفیکٹ کیا ہے کیونکہ کئی میدہ کم اٹھاتا ہے پانی کئی میدہ زیادہ اٹھاتا ہے صحیح ایسے سارا ساپ کرنے اچھی کا صحیح اس میں آپ تسلے میں گون لیں یا پھر آپ ایسا مارور یہ میرا بالکل ساپ مارور ہے میں تو اس کے اوپر گونتا ہوں میشہ صحیح آپ اس کے اوپر کیوں گناہی پیزے کا ڈو بنانی ہو کچھ بھی بنانی ہو تو ایسے مارور پہ کریں بہت اچھی گونتی ہے یہ دیکھیں گے ہلکا ہلکا میدہ اس کو ماریں گے تاکہ تھوڑی فلیشنگ میں گئے تو بچیزیں ملائیں کیونکہ اس سکت ہوتی ہے پاپڑی خستہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے سکت ہی گوننا ہے نرم نہیں گوننا ہے اس کو اور اتنا بھی سکت نہیں گوننا ہے کہ وہ ملا ہی نہ سکیں آپ اس کو نرم میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا یہ یوں آپ نے ملا نا ہے تقریباً تین سے چار منٹ آسے آپ کو مسلیں اچھی طرح تو دیکھیں جب فلیشنگ آ جائے یہ جیسے فلیشنگ ایسے کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے کہ فلیشنگ آ رہی ہے صحیح یہ فلیشنگ آ گئی ہے دیکھیں یہ ہم نے اتنا سکت رکھنا ہے صحیح ہے یہ جب آپ کے ہاتھوں کو لگنا چھوڑیا تو سمجھیں تیار ہے اب ہم نے اس کو تقریباً زیادہ نہیں صرف ہم نے اس کو چھوڑنا ہے آپ تک ملات اللہ بلا کریں تقریباً دس منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ آئل لگا دیں جو آپ کی اس کے دور ہم تھا تھوڑا بوتا اس کا بھی وہی سنسرا اس میں رکھ دیں یہ ساف کرنے اچھی طرح بارا ساف ہو جائے گا آپ کا اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے اپنا چھوڑنا ہے پلاسٹک کی تھیلی اس کے اوپر ڈال دیں کوئی سے نہیں ایک ہینڈ بیک لیلیں یا کوئی اور آپ کے پاس اچھی پلاسٹک ہو ڈال کے اس کو ہم نے صرف دس سے پنیا منٹ چھوڑنا ہے صحیح پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کو تلنا اور کیا کرنا صحیح ہم نے تقریباً دس منٹ کے بعد اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیلیں آپ نے طریقے سے اپنے حساب سے جتنے بھی بنانے پیس چھوٹے چھوٹے اب کیوں اتنا ٹائم ہی ہوتا موزی بڑی نمبی ہو جاتی ہے ایسے پیڑے بنا کے اور اس کو ہم نے پھیلنا ہے اور نورمر آج پہ کیونکہ پتلے بہت ہوتے ہیں تو پھر جل جائیں گے نورمر آج پہ گھی آپ نے چڑھا دینا گھی لینے یا پھر اوئل لینے اس کو اچھی طرح بارک کرنا ہے صحیح بلکل اس کو بارک کرنے کے بعد اس کے لئے یوں کٹ نگانے دیکھیں ہم نے گھی چڑھا دیا ہے کافی گھرم ہو گیا لے لے کیا ہوگی اوئل لے لیں اوئل چڑھا دیں اتنا کہ ڈب ہو جائے اس کے اندر اچھی گھرم اب اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے ایک ایک کٹ کے نورمر ہو گی زیادہ گھرم نہیں ہونا چاہیے ہلکی آج پہ اس کو آپ نے بلکل کڑک کرنا ہے چیٹ سے پلٹ دیں اس کو اب ہم اس کو کیونکہ گھی بہت گرم ہو گیا لستے مند اتار لیا گھرم کی گھرم ہو جائے گھی تو آپ نے اس کو اتار لینا تھوڑی در اب ہم اس کو چھولے پہ رکھیں اس کو دبا دیں اچھی طرح چھولے پہ رکھیں چھولے پہ رکھیں ہم اس کو بلکل ہم نے برون کٹ کے نکالنا کی بولا ہے آپ جیسے یہ اس کا کم ہے اور تاو آپ کا ٹھنڈا ہو گیا تو اب آپ نے اس تو تھوڑا سا تیز کٹھ کے اس کو بہت کلر ڈالنا ہے اور نکال دینا ہے وہ بندہ ہے وہ بندہ ہے وہ بندہ ہے یہ اس کو کلر آنے کیا آستا آستا کلر آئے گا پیس پوائنٹ آنے کیا موسیقی موسیقی بلکل بھی ٹھنڈے گھی میں نہیں ڈال دیا گا پھر بلکل ٹھنڈے گھی میں ڈال دیا تو پھر وہ بہت مشکل سے ہو گا نورمٹ گھی ہو اگر زیادہ تیز ہو رہا موسیقی موسیقی اچھا یہ نال دیں آپ اگنی کنو ان کو پاپڑی کے ان کے پاپڑی میں پائی چھٹو ہمارے کیمرہ میں نہیں ہے کیمرہ میں ہمارے گئے میں ہمارے دوسری ہمارے پاس وہ یہ بنا رہی ہیں میووووی اور کچھائی تھکہی ہیں کہ یہ کہ پاپا کوئی ہو جائے گا ہے ہے آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں ہماری پر ایسے نکالتے ہیں اس کو ایک ہوتھ بنائیں گے دو ہوتھ بناتے ہیں اور پھر ہم اپ پہ کھڑ دیتے ہیں کرنے کے بعد یہ ڈالا ہر نکالتے ہیں بنائیں گے تو یہ پھولی جائے گی پھولی نہیں چاہیے اس کو بھی بیڑی جائے گے اچھا جو پوری ہوتی ہے اس کی تو میں ریسپی ڈال چکا ہوں والا میرے ہوتی ہے یہ چارٹ کے اوپر ڈال نہیں آگ ہلتی جیسے کلر آتا رہے پلٹ کے رہے کڑھائی بڑھی لے لیں میرے پاس کڑھائی تھی مگر بہت بڑھی ہے تو میں نے کہا چھو اسی میں کر لیتا 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 ہوں 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 ایسا Napoleon صحیح یہ چارٹ پر ڈالیں کٹی ہواڑی چھولوں پر ڈالیں بہت بھی اچھی بنتی ہے اس کو بنا کے ایک کلو کی آدھا کلو کی تھیلی میں پیک کر کے رکھ دیں باہر ہی فریج میں نہیں رکھنی ہے جب بھی استعمال کرنی ہے ایک مہینہ دا خراب نہیں ہوگی صحیح اب آپ نے میرے چینل پر آنا ہے جی اے پاکستان تینک شیف شائی جٹ اس کو لائک کریں سبکرائی کریں اس کی جو ریسپیاں آگے شیئر کریں صحیح ہے اور جو بھی آپ کو کوئی ریسپی چاہیے کچھ بھی چاہیے میرے وارسپ نمبر پر آئیں مجھے آپ فون کریں یا مجھے آپ میسی کریں میں آپ کو جواب دوں گا صحیح یہ میرا نمبر ہے 0315 004 999 0315 004 999 اوکے خدا